ہر چیز کی طرح software کی بھی ایک quality ہوتی ہے اگر ایک program work کر رہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ quality wise بھی وہ ایک perfect software یا program ہے تو اگر آپ نے worldwide international level پہ jobs کرنی ہے یا projects کرنے ہیں یا کسی international customers کا project win کرنا ہے اور اسے product تیار کر کے deliver کرنی ہے تو آپ کے لیے یہ جان لینا بے حد ضروری ہے کہ software کی quality سے کیا مراد ہے for example ایک میران گاڑی ہے تو اس کے اندر بھی پانچ سیٹیں ایک سٹیرنگ کلاچ اور بریک لگی ہوگی یہ اس کی functional requirements ہیں لیکن جو non-functional requirements ہیں کہ کیا اس گاڑی میں airbags ہیں کیا یہ گاڑی safe ہے کیا جو ہے اس گاڑی کا material وہ shock resistant ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب non-functional requirements ہیں بظائر مگر یہی چیز تیہ کرتی ہیں کہ گاڑی کی quality کیا ہے بلکل یہی مثال software میں ہے کہ آپ کا software اس کی اندر functional requirements تو ہونی ہی ہونی ہے لیکن non-functional requirements بہت important ہیں software میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں اور software جو ہے نا جو quality software ہے اس میں تبدیلی لانی ہمیشہ آسان ہوتی ہے quality software میں صرف code نہیں ہوتا بلکہ اس کی documentation ایک بہت important چیز ہے ہر software کا ایک architecture ہوتا ہے اس کا ایک design ہوتا ہے ایک اچھے software کے اندر بے پناہ testing ہوتی ہے automated testing دو طرح کی testing ہے ایک تو normal user کی testing ہے جس میں لوگ بیٹھ کے software کو test کرتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ testing programmatic testing ہے جو software کے اندر آپ نے بے پناہ unit test integration test stress test وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ بے پناہ types ہیں testing کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے software کی quality کے اوپر ہر چیز کی طرح software کی بھی ایک quality ہوتی ہے اگر ایک program work کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ quality wise بھی وہ ایک perfect software یا program ہے تو اگر آپ نے worldwide international level پہ jobs کرنی ہے یا projects کرنے ہیں یا کسی international customers کا project win کرنا ہے اور اسے product تیار کر کے deliver کرنی ہے تو آپ کے لیے یہ جان لینا بے حد ضروری ہے کہ software کی quality سے کیا مراد ہے during the studies آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ software کی quality کے بارے میں پڑھیں اور تاکہ جب آپ study سے فارق ہو کے job market میں جائیں تو مختلف قسم کے interviews کا آپ کو سامنا ہوگا اور وہاں پر انہی چیزوں کے بارے میں آپ سے questioning بھی کی جائے گی technically speaking کسی بھی software میں دو طرح کی requirements ہوتی ہیں customer کی یا client کی کچھ requirements ہوتی ہیں جو بہر صورت software کو fulfill کرنی ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں functional requirements جن کا تعلق function یا working کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک web shop کی example دیں تو اس کی functional requirements یہ ہیں کہ customer اس پہ آکے کوئی چیز purchase کر سکے return کر سکے bill pay کر سکے وغیرہ وغیرہ تو یہ functional requirements ہیں یہ تو بہر صورت software کا حصہ ہونی ہے اچھے software میں بھی ہوں گی برے software میں بھی ہوں گی لیکن کچھ requirements ہوتی ہیں انہیں technically ہم کہتے ہیں non-functional requirements اور ان کو اگر کسی مثال سے سمجھنا ہو تو آپ مثال لیں ایک گاڑی کی for example ایک میران گاڑی ہے تو اس کے اندر بھی پانچ سیٹیں ایک steering clutch اور break لگی ہوگی یہ اس کی functional requirements ہیں لیکن جو non-functional requirements ہیں کہ کیا اس گاڑی میں airbags ہیں کیا یہ گاڑی safe ہے کیا جو ہے اس گاڑی کا material وہ shock resistant ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب non-functional requirements ہیں بظاہر مگر یہی چیز تیہ کرتی ہیں کہ گاڑی کی quality کیا ہے بلکل یہی مثال software میں ہے کہ آپ کا software اس کی اندر functional requirements تو ہونی ہی ہونی ہے لیکن non-functional requirements بہت important ہیں تو اس ویڈیو میں ہم زیادہ تر بات non-functional requirements کی کریں گے جن کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اور اس پہ آپ کو training لینی ضروری ہے معلومات اور knowledge لینی ضروری ہے سب سے پہلی جو بڑی requirement ہوتی ہے non-functional کسی software کی جو اس کی quality کا quality جو اس کی quality reflect کرتی ہے وہ اس کی coding ہے اس سلسلے میں انڈسٹری میں ایک term بولی جاتی ہے جسے کہتے ہیں clean code اگر آپ اس term کو google کریں تو سب سے پہلے ایک book کا آپ کے سامنے آئے گی یہ book میں آپ کو لازمی recommend کروں گا اگر آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو کہیں سے purchase کر کے یا internet وغیرہ سے download کر کے تو پڑھنے کی کوشش کریں اس book میں بے پناہ guidelines بتائی جائیں گی کہ coding کس طرح کرنی چاہیے book کا نام بھی clean code ہے اور اس book کے author ہے روبرٹ سی مارٹن code کی جو سب سے بڑی property ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ easy to understand ہو human understandable ہونا چاہیے کسی بھی software میں آپ اکیلے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پوری engineers کی ایک team ہوتی ہے اور آپ کا لکھا ہوا code دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے تاکہ اس میں تبدیلی کی جا سکے یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کا code جب آپ کا code well organized ہوگا different classes میں divide ہوگا object oriented rules and regulations کے تحت لکھا گیا ہوگا مثال کے طور پر properly classes interfaces super classes sub classes میں divide کیا ہوا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے variable کے name understandable رکھے ہوئے ہوں گے یہ چند چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ بے پناہ چیزیں ہیں جو آپ clean code نامی book کی اندر بھی discover کریں گے اور خود سے بھی internet وغیرہ پہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو اس ایک ویڈیو میں ظاہری بات ہے ہر چیز cover نہیں کی جا سکتی لیکن اس کا بنیادی مقصد آپ کو hints دینا ہے جس پہ آپ چل کے تو آپ اپنے knowledge کو proper direction میں improve کر سکیں clean code جو ہوتا ہے وہ بہت سارا قیمتی وقت بچاتا ہے software کی انڈسٹری میں وقت ہی جو ہے نا وہ cost ہوتی ہے جتنے وقت کے لیے software engineer کسی project پہ کام کر رہے ہوتے ہیں companies ان کو اس چیز کے پیسے پے کر رہی ہوتی ہیں اور اگر وہ code اتنا dirty ہوگا کہ جس کو maintain یا manage کرنے کے لیے یا change کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے تو وہ کسی بھی company کو پسند نہیں آئے گا تو اس لیے code آپ کو ایسا لکھنا پڑے گا جو easy to understand اور easy to change ہو software میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں اور software جو ہے نا جو quality software ہے اس میں تبدیلی لانی ہمیشہ آسان ہوتی ہے اس کے بعد ایک quality software میں صرف code نہیں ہوتا بلکہ اس کی documentation ایک بہت important چیز ہے ہر software کا ایک architecture ہوتا ہے اس کا ایک design ہوتا ہے architecture سے کیا مراد ہے اور software design کیا چیز ہے یہ itself ایک بڑی fields ہیں software engineering کی ان کے اوپر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے مگر فیل وقت یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ software کا architecture ہوتا ہے software کا design ہوتا ہے اور پھر software کی documentation ہوتی ہے coding تو صرف ایک چیز ہے اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے quality software کو represent کرتی ہیں تو software کی جتنی بھی documentation ہے وہ اس کو document کرنے کے لیے بھی standards ہیں اور tools ہیں جن کا جان لینا بھی ضروری ہے مثال کے دور پر industry کے اندر maximum جو documentation ہے software کی وہ uml unified modeling language کے اندر کی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہم کبھی کسی سیمینار میں ضرور بات کریں گے لیکن فیل وقت اگر آپ چاہیں تو آپ خود سے اس کو google کریں بلکہ آپ کو کرنی چاہیے خود سے اس کے بارے میں information دونڈنی چاہیے اور اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ uml کیا چیز ہے یہاں پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ uml جو ہے وہ ایک unified modeling language ہے جس کے اندر مختلف diagrams کی شکل میں ہم software کو document کرتے ہیں یہ چونکہ unified modeling language ہے standardized modeling language ہے تو اس کو استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تمام stakeholders جو software develop کرنے میں involve ہیں ان کو سمجھاتی ہے اس چیز کی تو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ایک software میں خوبی ہونی چاہیے ایک اچھے quality کے software میں وہ اس کی maintenance آسان ہونی چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ software جب lab میں develop ہو رہا ہوتا ہے تو بالاخر اس کو production میں جانا ہوتا ہے production ہم کہتے ہیں کہ software اب deploy ہو گیا ہے اب اس وقت یعنی جو proper customer ہیں وہ اس پر آ رہے ہیں ویب شاپ کی مثال once again ہم لیتے ہیں کہ جب وہ ویب شاپ آن لائن ہو جاتی ہے لوگ اس پہ آ کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو bugs یا errors آتے ہیں تو ان errors کو find کر کے fix کرنا کتنا easy ہے developer کے لیے یہ parameter تیہ کرتا ہے software کی quality کو اس کے لیے مختلف approaches use ہوتی ہیں سب سے common چیز تو logging ہے کہ جب developer ایک software کو develop کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی classes اور code کے اندر جو critical جگہیں ہوتی ہیں وہ logging software کے اندر integrate یا implement کرتا ہے تو کل کو جب آپ کا software production میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی bug یا error آتی ہے تو وہ log file آپ کو بتاتی ہے کہ مختلف ڈی وغیرہ وہاں پہ ہم print کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پہ problem آئی ہے تو پھر اس information کو لے کے ہم اپنے software کا bug quickly اور easily دور کر سکتے ہیں تو ایک quality software میں اچھی logging بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی مدد سے ایک software جب production میں ہوتا ہے تو اس کی maintenance آسان ہوتی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے کسی بھی software کی quality کو طے کر دیں گا اس میں ڈیفرنٹ لاغنگ فریم ورکس ہیں مثال کے طور پر log for gai یا self for gai یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہ چیزیں پھر technical ہو جائیں گی تو پھر کبھی اگر اس topic پر سیمینار ہم نے record کیا تو ضرور اس پر بھی بات کریں گے پھر وقت یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی software کی maintainability ایک important factor ہے اس کی quality کا اس کے علاوہ ایک اچھے software کے اندر بے پناہ testing ہوتی ہے automated testing دو طرح کی testing ہے ایک تو normal user کی testing ہے جس میں لوگ بیٹھ کے software کو test کرتے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ testing programmatic testing ہے جو software کے اندر آپ نے بے پناہ unit test integration test stress test وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ بے پناہ types ہیں testing کی اس پہ الگ سے ہم انشاءاللہ کسی دن سے ہمیں نہ record کریں گے software testing ایک وسیع field ہے اس field کے اندر بے پناہ jobs ہیں فیل وقت یہ جان لینا ضروری ہے کہ software testing بھی ایک important parameter ہے کسی بھی software کی quality کا modern اور اچھے software کے اندر بے شمار automated tests ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ execute کرتے ہیں کسی بھی change کے بعد تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ ہمارے باقی کے تمام feature working position میں ہے یا نہیں کیونکہ جب بھی آپ software کو change کرتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ پھر سے تمام feature test کر سکیں تو اس وقت آپ کے automated test کام آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اچھے software کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ secure ہوتا ہے اس میں جو بھی user یا اس کا end user جو بھی اپنا data اس میں ڈالتا ہے تو اس کی security اور protection کا خیال رکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ once again اگر آپ ایک web shop پہ جاتے ہیں اور اپنا credit card نمبر وہاں دیتے ہیں یا اپنا user name login یا اپنی details وہاں دیتے ہیں تو یہ سب کچھ secure ہونا چاہیے ایسے نہ ہو کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ یا کوئی دوسرا hacker وغیرہ اس چیز کو hack کر کے تو information steal کر لے تو ان چیزوں کے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ بھی خیال رکھا جاتا ہے ایک اچھے software میں ایک اور جو سب سے اہم parameter ہے وہ یہ ہے کہ efficiency performance اور speed وغیرہ کیونکہ at the end of the day یہ چیزیں بھی بہت important ہوتی ہیں end user کے لیے آپ سوچیں کہ اگر آپ youtube کی website کھولیں اور 15 minute لگ جائیں آپ کو ویڈیو بفر کرنے میں یا نیٹ فلکس پہ آپ جاتے ہیں اور آپ login ہونے کے بعد آپ کو 3 minute لگیں اپنی ویڈیو ڈھونڈنے میں تو یہ چیز کتنی بری فیل ہوگی آپ کو تو جو software کی performance یا speed وہ بھی اچھی quality والے software کی اچھی اور improved ہوتی ہے اور ظاہر اسی بات ہے یہ چیزیں programming کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بھی data آپ load کر رہے ہیں یا write کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کے time critical functions آپ perform کر رہے ہیں وہ well efficient طریقے سے implement کیے گئے بیٹر memory management کا خیال رکھا گیا ہو تاکہ software at the end of the day robust طریقے سے perform کرے تو اچھے software کے اندر اس کی speed اور performance یہ ایک important parameter ہے اس کے علاوہ خاص طور پر ویسٹ کے اندر جو software develop کیے جاتے ہیں اس میں usability کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اس usability سے مراد یہ ہے کہ disabled لوگ جو ہیں for example کسی کی نظر کمزور ہے یا کسی بندے کو سنائی ٹھیک سے نہیں دیتا تو ایسے بندے بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر طریقے سے use کر سکیں اس سلسلے میں مختلف standard جن کو خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر اگر آپ گورنمنٹ لیول کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال آپ رکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر WCAG Web Contents Accessibility Guidelines 2.0 Extended ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے مختلف ویب اپلیکیشن بناتے ہوئے جس میں user interface کا font اس کا size کیا ہو اور اس طرح کی چیزیں اس میں کچھ define کیا گیا ہے تو ایک student کو یا ایک professional کو اس بارے میں بھی information ہونی چاہیے تو یہ تھی چند موٹی موٹی باتیں software quality کے بارے میں یہ کافی detailed topic ہے اور اس کے اوپر کافی لمبی discussions کی جا سکتی ہیں مگر ظاہری بات ہے کہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو مکمل cover نہیں کر سکتے مگر یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے ہماری ویڈیوز کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم آپ لوگوں کو directions دکھا سکیں جس سمت میں آپ نے اپنی efforts پوٹ کرنی ہیں تاکہ آپ کی efforts رائے گان آجائیں اور proper direction میں پوٹ ہوں جس کا آپ بہتر فائدہ مل سکے تو آپ کے ذمہ یہ کام بنتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور اس ذمہ میں کون کون سے tools ہیں جس سے آپ خود کو equip کرنا ہے اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے ذین میں کوئی question ہو تو وہ آپ نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ next اس پہ ویڈیو بنا کے یا وہاں پہ direct reply کر کے آپ کو guide کرنے کی کوشش کروں گا تو باقی یہ ہے کہ انسان کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہوتا ہے تو کوشش کرنا شرطے اولی ہیں پہلے آپ کوشش کریں گے تو تب ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا تو جس طرح قرآن میں بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش یا افرٹ کرتا ہے تو اپنی کوشش کرتے رہیے اور کوشش رائعی سمت میں ہو یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ